اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ شاندار زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے اس کے علاوہ کہ زندگی کی سمت کا تحین کس طرح کیا جا سکتا ہے آپ اپنی ترجیحات کا تحین کس طرح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے کہ آپ اپنی زندگی کے گولز کو کس طرح اچیف کر سکتے ہیں آپ اپنی مقاصد کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے آپ کے پرویشن کے حوالے سے کہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کا شوق ہے یا پھر وہ کام کرنا چاہیے جس میں پیسہ زیادہ ہے ان تمام ٹوپکس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو اور اچھے چی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو لیٹر ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں اب ہم بات کریں گے کہ شاندار زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے روبن شرما ایک مشہور ٹرینر اور مصنف ہیں وہ ایک دفعہ محفل میں آتے ہیں شرکہ سے باتشید کرنے کے لیے تو وہ اپنے ساتھ سیب لے آتے ہیں وہ شرکہ میں سیب بانڈ دیتے ہیں ایک ایک سیب سب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور روبن شرما کہتے ہیں کہ آپ سب سیب کھائیں ایک حلق اللہ سمجھ جاتا ہے سارے لوگ سیب کھانا شروع کر دیتے ہیں کوئی سیب جلدی کھا لیتا ہے تو کوئی دیر سے کھاتا ہے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ مشک چلتی ہے آدھا گھنٹے کے بعد جب یہ مشک ختم ہوتی ہے تو روبن شرما تمام شرکہ میں ایک ایک مزید سیب بانڈ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے اب آپ نے اس کو آخری سیب سمجھ کے کھانا ہے جب شرکہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سیب ہے تو وہ سیب کو بڑے مزے سے کھانے لگتے ہیں وہ سیب کے اصل ذائقے سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ سیب کھا لیتے ہیں تو روبن شرما کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں یہ جو آپ کی زندگی کے لمحات چل رہے ہیں یہ جو وقت چل رہا ہے یہ آپ اس طرح سبر کریں کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے تب ہی آپ زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں گے مسئلہ یہاں ہی آتا ہے کہ ہمارا وہم ہوتا ہے کہ یہ سیب ہماری زندگی کا آخری سیب نہیں ہے اس لئے ہم زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے زندگی کی سیمت کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ کی سیمت درست نہیں ہے تو آپ اپنی سیمت کو درست کیجئے مثال کے طور پر اگر آپ نے پتوں کی سے لہور کی طرف جانا ہے لیکن آپ غلطی سے اکاڑا کی طرف چل دیے جاتے ہیں دس پندرہ منٹ بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ میں تو غلط سیمت سفر کر رہا ہوں تو کیا آیا آپ کر دے جائیں گے نہیں بالکل نہیں بلکہ آپ فوراں اتریں گے اور اپنی صحیح سیمت کی طرف چل دیے جائیں گے اب آپ کی سیمت درست ہے لیکن جو وقت آپ ضائع کر چکے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتا لیکن جو ابھی وقت آپ کے پاس ہے اس کو آپ صحیح سیمت پر گزار سکتے ہیں شیخ سادیش رحمت اللہ تعالیٰ سے کیسے نے پوچھا حضور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے آپ نے فرمایا چار سال پوچھنے والے کو بڑا تجرب ہوا کہ حضور آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر صرف چار برس ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے شاہر ہی چار سال پہلے ملا ہے یعنی کہ میری زندگی کی سیمت ہی چار سال پہلے درست ہوئی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی زندگی کی ترجیحات کو کس طرح تیع کر سکتے ہیں جو لوگ زندگی کی ترجیحات کو تیع نہیں کرتے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے اشوک کا دور تھا دلی ملتان اور لاہور کے جو درمیانی علاقہ تھا اس کو کلنگ کہا جاتا تھا ایک بادشاہ تھا اس نے بادشاہت کے لالچ میں اپنے ننانوے بائیوں کو قتل کیا اشوک نے اپنے ننانوے بائیوں کو قتل کیا ننانوے بائیوں کو قتل کرنے کے بعد جب وہ اکیلہ سپر پاور بن کر اُبرا تو اس وقت کے پندت نے اشوک کے ماتے پر ایک ٹکہ سجایا جب وہ اسے احساس ہوا کہ میں نے ایک ٹکے کے لئے اپنے ننانوے بائیوں کو قتل کر دیا تو اس نے فوراں وہ ٹکہ اتار کے پھینک دیا تلوار پھینک دیا اور باقی ساری زندگی دنیا کی خدمت میں عوام کی خدمت میں لوگوں کی خدمت میں گزار دی اب ہم بات کریں گے خود شناسی کے حوالے سے جو انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے گوتھم بھد کے حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ وہ درخت کے نیچے آلتی پالتی مار کر گیان میں بیٹھا رہتا تھا ایک دن وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے آنکھیں کھولی اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جب اس کی نظر لڑکی پر پڑی تو اس کا خیال پرانگدہ ہو گیا اس نے سوچا کہ شاید یہ ایسی مخلوق ہے جس کو دیکھنے سے خیال گندہ ہو جاتا ہے پھر اگلے ہی لمحے سے خیال آیا کہ نہیں یہ میرے اندر ہی کچھ شرط تھا جس نے سر اٹھا لیا ہے تو پھر اس سے خیال آیا کہ یہ میرے اندر کا ہی گندہ جس نے سر اٹھا لیا ہے تو اس نے یہ اسی لئے آپ کے اندر ہی موسیٰ ہے آپ کے اندر ہی فیرون ہے آپ کے اندر ہی اللہ ہے آپ کے اندر ہی شیطان ہے آپ کے اندر ہی چودہ طبق ہے آپ کے اندر ہی حیاتی ہے آپ کے اندر ہی وہ چیز ہے جس نے تمام چیزوں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرف لے کے چلتے ہیں دنیا میں برائی اور نیکی شروع سے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے آپ نے برائی والا راستہ چوز کرنا یا نیکی کے راستہ چوز کرنا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد بات کریں گے کہ آپ کو دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جس میں پیسہ زیادہ ہے یا پھر وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کا شوق ہے تو حقیقتاً بات ہی ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کا شوق ہے کیونکہ جو لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ان کا شوق نہیں ہوتا تو ان کے لئے وہ کام برڈن ہوتا ہے اور پھر ان کی ساری لائف بہت ہو جو گئی ہو دیا مشہور فلم 3 ڈیٹس میں وہ لڑکا اپنے فادر کو لاس پہ کہتا ہے کہ فادر اٹس ہوکے میں تھوڑا کمال ہوں گا لیکن وہ کروں گا جس میں میری تسلیح ہے میرا جذب ہے آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کا شوق ہے آپ کو ہرگز وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس میں پیسہ زیادہ ہے یونیورسٹی آف ہارورڈ کی 20 سالہ ریسرچ کے مطابق دنیا میں 97% لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا شوق بلکل نہیں ہے وہ ان کے لئے کام ایک برڈن ہے وہ اپنی زندگی سے اقابق نہیں ہو رہے صرف 3% لوگ ایسے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا شوق ہے پھر ان کیلئے وہ کام رتف ہتے ہیں ان کا کام ان کا مشغلہ ہوتا ہے اس کام سے بہت نہیں ہوتے تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کا شوق ہے اس کے بعد بات کریں گے آپ اپنی زندگی کے گولز کو کس طرح عقیق کر سکتے ہیں آپ اپنے مقاصد کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جس شخص کے دنیا میں مقاصد بہت زیادہ ہوں وہ پریشان رہے گا آپ اپنے مقاصد کو محدود کیجئے لیکن اپنی سوچ کو وسیع کیجئے اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھئے اور محنت کے ساتھ کام کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کام یابیت دے اتا کرے گا لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہماری جوب لگی ہوئی ہے تنہا آ رہی ہے ہم اس سے زیادہ سوچتے ہی نہیں ہم اس سے زیادہ سوچنا چاہیے ہم ڈبا نہ بنیں بلکہ ہمیں انجن بننا چاہیے ڈبے کی یہ خاصیت نہیں ہے انجن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ڈبے کا مفتاج نہیں ہے جب آپ انجن بنیں گے تو شہرت کا ڈبا پیسے کا ڈبا عزت کا ڈبا سب آپ کے پیچھے ہوگا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ غریب ہیں یا آپ امیر ہیں آپ کا تعلق کس بھی مذہب سے ہے کس بھی فرقے سے ہے کس بھی مسلک سے ہے آپ کی برادری کیا اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون محنت کر رہا ہے کون خون پسینہ ایک کر رہا ہے کون محنت کر رہا ہے کون دروازہ میں سلسل کھٹ کٹا رہا ہے جو دروازہ میں سلسل کھٹ کٹائے گا آخر دروازہ اس کے لئے ایک دن کھل جائے گا اور وہ محنت میں مل کر ہیرہ بن جائے گا وہ اپنی منزل کو اچیو کر لے گا اپنے مقاصد کو اچیو کر لے گا اپنی منزل پر پہنچ جائے گا شکریہ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ